بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی بڑی خبریں آج سامنے آ رہی ہیں جن میں سر فرحست کے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا وی بی کی ڈائری جو منظر عام پر آئی ہے تو ادارے اور تمام لوگ دیکھ کر حیران ہو چکے ہیں کہ اس میں اتنے بڑے بڑے راز اور اتنی بڑی بڑی ملک سے غداریاں سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھنے والے ششو پنج میں ہیں کہ ایک عورت کس حد تک کبھی ہو سکتی ہے مزر ہو سکتی ہے اس ملک پاکستان میں اور وہ کیا کیا کرنے کے عظائم یہ رکھتے تھے اور وہ کیا کیا کروانا چاہ رہی تھی ملک کی سب سے سپریم پاور پرائم نیسٹر آف پاکستان ایک جادوگ اور طبیعت عورت کے چونگل میں تھا دوسرا خبر جو ہے آج کی ہماری سندھ سبلی اپنے اختتام کو ہے پورا سندھ بھوک و افلاس سے مر رہے پورا سندھ گندگی سے بھر چکا ہے پورے سندھ میں اگر سیلاب آتا ہے تو پورا سندھ ڈوب جاتا ہے لوگ پورے پاکستان پورا غربت میں اور مہنگائی کا شکار ہے اور جو سندھ صرف ہے وہ ایک پستی میں جا چکا ہے اور سندھ پر جو نافذ ہونے والے یہ زرداری مافیاز سندھ کو لوٹ کر کھا گئے ہیں پورے سندھ میں ہم وزٹ کرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پورے سندھ کے کوئی حالات نہیں تھے لیکن پیپلز پارٹی کے جھنڈے نئے لگے تھے ہر روڈ پر مطلب ایسی روڈ جہاں پر کوئی نہیں جاتا دو گھر ہوں گے وہاں بھی چالیس جھنڈے نئے لگے ہوئے تھے تیسری خبر جو شاہد خاکان عباسی نے اپنی گورمنٹ پی ڈی ایم حکومت کے بارے میں کہا وہ بڑے سننے والے الفاظ ہیں تو آتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کی طرف کہ آج جو ڈائری منظر عام پر آئی بشرا بی بی کی اس میں جو چند باتیں ہیں وہ ہم آپ کے پہنچا رہے ہیں ابھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ذرائع منظر عام پر لے کر آئیں گے ابھی سٹارٹنگ میں انہوں نے جو منافرت پھیلانے کے لیے اور ملک بلوگ کرنے کے لیے کہ اگر گورنر راج لگانے کی کوشش کی جائے تو پی ٹی آئی کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دے گی پورا ملک بلوگ کر دے گی شدت پسندی کی آخری لائن کو کراس کریں گے نمبر دو ججوں کو اس حد تک کارکنان سے پش کروا کے رکھنا ہے اتنا ان کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ تحریک انصاف اور چیرمن تحریک انصاف کے خلاف نیگٹیو کوئی فیصلہ نہ دے سکیں اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں تو جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ ایک جج جو اس کو اندر کروانے کے بعد لندن گیا ہے تو وہاں پہ ٹیم کو ایکٹیو کر دیا گیا اور وہ اس کی گاڑی میں آ کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو اتنا ظلیر کریں گے کہ نیکسٹ کوئی بھی جج سوچے گا اگر یار میں نے بھی کیا تو یہ میرے گھر کے باہر آ کے بھی مجھے گالیاں بھی دیں گے پتھر بھی ماریں گے اور بہت سارا کچھ کریں گے عوام کو اور تمام قانون نافذ کرنے بارے اداروں کو آپس میں لڑوانے کی ہم ان ججوں کے حق میں کوئی بیان نہیں دے رہے کیونکہ یہ جج جب تک بکے رہے ہیں اسی کی حمایت میں لگے رہے ہیں تو پھر ان کو یہ والا انجام بھی بھگتنا تھا کیونکہ جو انہوں نے بیجا تھا اس کا انڈ یہی تھا جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے نمبر تین پاک فوج کے خلاف ایسا بیانیاں بنانا ہے اتنا کہ آرمی کے اور عوام کے درمیان نفرت ہو جائے یہ نہیں کہا کہ جو جرنل ہمارے خلاف آئے ہیں جو جرنل ہمیں جنہوں نے سپورٹ کر کے حکومت میں اٹھارہ میں لے کر آئے ہیں جرنل فیض امید اور باجبہ جن کے کہنے کے اشاروں پر ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں ان کے خلاف کمپین نہیں کرنی آرمی اور عوام کو آمنے سامنے لے کر آنا ہے یہ ایک ایسی حکومت بنانا چاہ رہا تھا جس میں یہ چاہتا تھا کہ اب میری ساری زندگی جو ہے نا یہ میرا را جلے اس کے لیے یہ بشرا بی بی کا پلان تھا عمران خان شاید پانچ سال کے لیے سوچ کر آیا ہو لیکن یہ اتنی شدت پسند ذہن رکھنے والی اور ملک کے خلاف غداری کے حد تک جانے والی یہ عورت جو جادوگر طبیعت کی عورت ہے یہ اپنا پارٹ فوج کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے اس نے سب سے پہلے کمپین سٹارٹ کروائی کس سے کٹ پتلی وزیر آزم سے یہ پہلا وزیر آزم تھا جو بی بی سے پوچھ کر چل رہا تھا ایک عورت کی رہنمائی حاصل کرتا تھا اور اس کو اپنا مرشد بنایا ہوا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک فنی مزائیہ بیان دینے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا وہ اپنی حقیقت بیان کر رہا تھا جس کو ہم نے مزاق سمجھا لیکن اس نے پورے ملک کا مزاق بنوا دیا نمبر تین وزیر آزم کو اس حد تک جادو ٹونے پر لگا دیا گیا تھا کہ وزیر آزم میٹنگ بلانے کے لیے بھی پہلے بشرا بی بی سے پوچھنا تھا اس نے یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ ملک کا سپریم پاور رکھنے والا شخص ایک عورت سے پوچھ کر اپنی میٹنگ رکھتا ہے اور میٹنگ یہ تیہ کرنے کے لیے بشرا بی بی بتاتی تھی کہ چاند کی تاریخ یہ ہونی چاہیے سورج کی پھر تاریخ یہ ہونی چاہیے مہینہ یہ ہونا چاہیے دن یہ ہونا چاہیے میٹنگ دن کے کون سے حصے میں کرنی ہے یہ ساری بھی باتیں یہ وہ ایک عورت سے پوچھ کر ایک جادوگر طبیعت عورت سے پوچھ کر وہ یہ میٹنگیں بھی کرتا رہا ہے فلان دن یہ کام کرنا ہے فلان دن یہ کام اور بہت ساری چیزیں اور ابھی اس سے جو باتیں اور نکلیں گی یہ ملک کے ساتھ سیدھی سیدھی غداری ہوتی رہی ہے اور ایک عورت ایک سپریم پاور کو چلا رہی ہے جس کے نیچے پورے ملک کے تمام ادارے آ رہے ہیں اور ایک جادوگر عورت اس ملک کو چلانے کے لیے یہ ہماری جگہ سائی کے لیے کافی ہے نمبر دو جو اب بات کر رہے تھے کہ سندھ میں جو دودھ کی نیرے بہہ رہی ہیں اور جو اب ایک ہواد لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب اور ماشاءاللہ جیو چینل اے آر وائے اور بول نیوز اور سارے چینلوں پر آپ کبھی بلاول کی ترقیاتی کاموں کی فرست آپ کے سامنے آ رہی ہے اور کبھی شباز شریف کے ترقیاتی کاموں کی فرست آپ کے سامنے آ رہی ہے اب ہوا یہ بنائی جا رہی ہے کہ اب وہ باری باری پھر کھیل دوبارہ شروع ہونے والا ہے اس دفعہ باری پیپلز پارٹی کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول جو اپنا گھر صحیح طرح نہ چلا سکے اس کو ملک دینے کی جیسے انہوں نے ایک تجربہ عمران خان پر کر کے وہ بھی ان کے ناک پر لڑ گیا وہ اب یہ تجربہ ہونا چاہت کرنے لگے ہیں بلاول کے لیے پورا سندھ برباد کر دیا انہوں نے پورے سندھ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خطب ڈسٹروئے حالت میں نہیں موجود تباہ چھدہ حالت میں موجود ہے لیکن ایک چیز وہاں پہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈے آپ کسی اور کا جھنڈہ رہنے نہیں دیتے کسی اور پارٹی کو کام کرنے نہیں دیتے پیپلز پارٹی کے جھنڈے آپ کو سندھ کے ان علاقوں میں بھی نئے ملیں گے تھر اور چولستان میں بھی نئے ملیں گے جہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات لیکن جھنڈے وہاں پہ سو سو جھنڈا اچھے والا پول لگا کر نیا لگایا ہوتا ہے یہ وہاں پہ نئی چیز ہے باقی سب کچھ تباہ ہو چکا جھنڈا نئے ہیں وہ وہاں پہ بھٹو زندہ ہے اور جھنڈا نئے ہیں اس کے علاوہ سب کچھ پرانے لوگ مر چکے ہیں بھٹو زندہ ہے وہاں کا شاہد خاکان عباسی اپنی پی ڈی ایم کے بارے میں کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ اس عوام کی ہم سے جان چھوٹی وہ اندر کا شخص ہے کبھی کبھار سچ بات کر دیتا ہے اس شخص نے یہ کہا ہے اس شخص نے یہ کہا ہے کہ شکر الحمدللہ آپ لوگوں کی اس پی ڈی ایم حکومت سے جان چھوٹی ہے ہم نے اس حکومت عوام کے ساتھ ظلم کر دیا ہے بیچ دیا ہے ان کو ہم اس کے سچ بولنے پر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی طرح جھوٹ بول کے نہیں جا رہا کہ ہم نے بڑے بڑے کام کی ہیں وہ اس نے بتا کر گیا ہے کہ یہ جو پانچ سال گزرے ہیں اس میں دو وزیر اعظم گرے ہیں اور کرپٹرین وزیر اعظم گزر کے گئے ہیں یہ پانچ سالہ دور اور اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا دور ہے گندہ گزر ہے نمبر چار جناب آج اسی سندھ کی جس کی ہمیں بھی بات کر رہے تھے اسی سندھ اسمبلی کا آج اشائیہ کیا گیا ہے جناب جو جس سندھ میں تھار میں بچے بھوک سے مر گئے جس سندھ میں روز آئے دن کشیاں ہو رہی ہیں جس سندھ میں جو فیکٹری ایریا کراچی اور جو دوسرے اس میں اتنے جو پورا ملک چلا سکتے ہیں وہ شہر اس میں موجود اور وہاں کا فیکٹرییاں بند ہو چکی ہیں ملے بند ہو چکی ہیں وہ سندھ جو کہ پورا پاکستان چلا سکتا تھا وہ سندھ ایک کراچی شہر کو بھی نہیں چلا سکتا لیکن 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 وہاں کے منسٹروں کے اشائیہ کے لیے جناب کروڑا روپے کا بجٹ ہے آج وہ سب ملک کو برباد کرنے کے لیے اشائیہ کھا کر جائیں گے یہاں سے کھانے کے لیے پھر کروڑا روپے کا بجٹ ہے یہ آتے ہیں تب بھی ان کو کھلایا جاتا ہے یہ بیٹھے رہتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں جاتے وقت ہم ان کو ملائی بوٹیاں بکرے مٹن چرغے اور جناب پتہ نہیں وہ کھانے اتنے انہوں نے گنوا دیئے تھے کہ اور وہ بن رہے تھے سامنے ہمارے کہ اتنوں کے ہم کو شاید نام نہیں آتے ہوں گے اور وہ ان کو کھلا کر بھیجا جا رہا ہے کہ پتر ملک تو اڈے کھان واسطہ ہی ہے اس کو لوٹیں کھائیں اور مزے کریں یہ ہے جی میرے ملک کی کرنٹ سیچویشن ابھی آپ نے اور میری عوام نے سوچنا ہے کہ اس ملک کا خیرخواہ کون ہے اس ملک کا ہمدرد کون ہے اس ملک کا درد رکھنے والا کون ہے ان کو سندھ دیا انہوں نے کیا کیا نون لیگ نے پنجاب لیا اور پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا کیا اس ملک کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا پھر پی ٹی آئی کے حکومت کے پاس آئی تو وہ عورت کے کہنے سے لے کر توشہ خانہ کی چوریوں تک القادر ٹرس سے لے کر مالم جببہ ریفرنس تک مالم جببہ کیس تک انہوں نے اپنے کرپشن کے ابھی بہت سار سکینڈل پڑے ہیں ملک کو آگ لگا دی لیکن یہ سچے ہیں پورا قرآن پاک کو جلا دیا گیا نموس رسالت پر حملہ ہوا ختم نبوت پر حملہ ہوا کوئی بلیک ڈے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کو اٹھا لیا ہے سارے کارکنان میں کمپین چلا دیا ہے ہم جشن ازادی کا بائی کارڈ کرتے ہیں جشن ازادی کا بائی کارڈ تب بالکل نہیں کیا گیا جب ختم نبوت پر حملہ ہوا نموس رسالت پر ہوا پاکستان کو جلا دیا گیا عمران خان کے دور میں یہی کچھ ذینی تھتھے اس کے کارکنان جو کہتے تھے ہزار پہ لٹر بھی ہو جائے گا جناب ازاد خان دے نال ہیں دو سو انہاسی روپے پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اب تو جناب ایک اپنا چور ابھی کل کی میں یہ ویڈیو ساتھ لگا رہا ہوں یہ ذرا اس عورت کی بات سنیں کیوں جی؟ عمران خان تیرے کا تاریخ زندہ بات تیرے چاری زندہ بات آئی چاس مزہ آیا کہ کس حد تک بیمار لوگ اس تحریک کا حصہ ہیں ابھی بھی ان لوگوں کے لیے پورا ملک ڈوب جائے پورا ملک ختم ہو جائے ڈیفارٹ ہو جائے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ ہے میرا چور زندہ بات تیرا چور مردہ بات اس ملک کا سوچیں اس میں نظام مصطفیٰ کی کوشش کرنی ہے ہم نے نظام مصطفیٰ کی کوشش کرنی ہے ان لوگوں کے آتے ہو شائیے اور جاتے ہو شائیے ہم پورے کرنے کے لیے نہیں آئے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے بچے پال لیں ہم نہیں آئے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وزیر اعظم بنیں ہمارے وورڈ سے وزیر اعظم بنیں اور پھر یہ توفے لیں سعودیہ سے اور پھر بیچ دیں اور پھر اس کے لیے کہیں یار میری گھڑی تھی میں نے بیچ اس کی بھی ذرا سن لیں یہ ہے ان کی ذہنی حالت ان کی گھڑیاں ہیں یہ اور جنہوں نے وورڈ دیا ہیں وہ پاگل کے پتہ ہیں خدارہ ان تین ذلیلوں کو کم از کم پہچانے انہوں نے ملک بیچ کھایا ہے آپ کا اب اس شخص کو لے کے آئیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے ہمارے پاس قیادت موجود ہے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے قوم کو اس بات پر اکٹھا ہونا ہوگا کیونکہ جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا وہ ان کا دشمن ہوگا اس کے خلاف پروپو گھنڈے کیا جائیں گے تو خیال کیجئے جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں پہ مغرب کا نظام لانا چاہتا ہے وہ آپ کا دشمن تھا دشمن ہے دشمن رہے گا کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہود و نصارات تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور جو ان کا نظام لانا چاہتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا جو ناموس رسالت کے لئے تو نہ نکلے ختم نبوت کے لئے تو نہ نکلے قرآن کی حرمت کے لئے تو نہ نکلے لیکن اپنی ذات کے لئے عوام کو کھڑا کر دے کہ مجھے اگر وزیراعظم نہیں بنایا جاتا یا مجھے پکڑنے آئے تو تم باہر نکل آنا اور روڈے بلوک کر دینا اور گاڑیاں جلا دینا جو اس کنڈیشن میں آتا ہے وہ نہ تو اس ملک کا وفادار ہے نہ اسلام کا وفادار ہے نہ پھر وہ آپ کا وفادار ہے تو آپ نے آج اپنے دشمن بھی پہچاننے ہیں اور اس ملک پاکستان کے وفادار بھی پہچاننے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک آپ نظام مصطفیٰ کو جلد از جلس پاکستان میں دیکھنا نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ